السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی دیل فیازی بریلی شریف سے حضرت علامہ مولانا شہبدین رضی صاحب نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے اور ایک فتوہ جاری کیا گیا ہے بریلی شریف سے اس فتوے کے اندر کیا کچھ کہا گیا ہے اور مولانا شہبدین رضی صاحب نے کیا کہا ہے وہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن میں آپ سے چھوٹی سی گزارش ضرور کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے ہر مسلم بھائی تک ضرور پہنچائیے گا اس ویڈیو کو ہر مسلم لڑکے تک ضرور پہنچائیے گا دوستو مولانا شہبدین رضی صاحب نے کہا ہے کہ دھار میں ایک پہچان چھپا کر مسلم لڑکیوں کو پریم جال میں پھسانا اور شادی کرنا اسلام کے خلاف ہے علامہ نے فتوہ جاری کر کے اس طرح کی شادیوں کو ناجائز اور لف جہاد کو حرام قرار دیا ہے روی بار کو مفتی مولانا شہبدین رضی نے فتوہ کے سنبند میں وستار سے جانکاری دی بہرائچ نواسی ڈاکٹر محمد نعیم نے درگاہِ آلہ حضرت سے جڑے علماء سے پوچھا تھا کہ آج کل مسلم قوم کے کچھ لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے محبت کے اظہار اور پھر شادی کرنے میں غیر اسلامی رسموں کو انجام دے رہے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں کہ مسلم نوجوانوں کو یہ سب کرنا جائز ہے یا ناجائز یعنی یہ سوال کیا گیا تھا درگاہِ آلہ حضرت سے جڑے علماء اکرام و مفتیان اکرام سے اب اس پر کیا جواب دیا گیا وہ آپ سنیں علماء نے اس کا جواب فتوے کے روپ میں دیا ہے جس میں کہا ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ اسلام نے انہیں جینے کا ایک طریقہ دیا ہے جو کافی شاندار ہے مسلمان ظاہر ہونے کے لیے کچھ نشانیاں اور پہچان بھی دی گئی ہیں لیکن ماتھے پر ٹیکہ لگانا ہاتھ میں کڑا پہننا لال دھاگا باندھنا عورتوں کو سر کے بالوں میں سندور لگانا یہ سب مسلمانوں پر جائز نہیں ہے پھر بھی کوئی مسلمان ان کا استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے مسلمان ہونے کی پہچان کو چھپا رہا ہے جو کہ ناجائز و حرام ہے انہوں نے کہا کہ جو بھی مسلمان یہ سب کرتے ہیں وہ اسلام مذہب سے نکل جانے کے قریب ہو جاتے ہیں دوستو یہ پوری خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی جناب مولانا شہاب الدین رضوی صاحب نے کہا کہ جو مسلم لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں انہیں اپنے پیار میں پھساتے ہیں اپنے پیار کے جال میں انہیں پھساتے ہیں اور یہ تمام کام کرنے کے لیے وہ اپنے ماتھے پر ٹیکہ لگاتے ہیں ہاتھ میں کڑا پہنتے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے کی پہچان کو چھپاتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تمام کام ناجائز و حرام ہیں اور لفظ جہاد کو بھی انہوں نے ناجائز و حرام ہی کہا اور اس پر بریلی شریف کے علامہ نے بھی فتوہ دیا کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک پہچان دی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی پہچان کو نہ چھپائیں اور اگر ایسا کوئی مسلمان کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے اور ایسا کرنا ناجائز و حرام ہے پھر بھی اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہونے کے قریب ہو جاتا ہے اس لئے میرے بھائیوں اس ویڈیو پر توجہ دیں اس بات پر توجہ دیں اور اس ویڈیو کو اپنے ہر مسلم نوجوان لڑکے تک ہر مسلم نوجوان بھائی تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ یار واقعی آپ مسلمان ہو آپ اس طرح کی گھٹیا اور گھنونی حرکت کیسے کر سکتے ہو آپ اس طرح کے کام کیسے کر سکتے ہو جس کی آپ کو اسلام اور آپ اپنی پہچان چھپا کر آپ غیر مسلم بن کر یعنی اپنی پہچان چھپا کر اپنے ماتے پر ٹھیکہ لگا کے اور اپنے ہاتھ میں کڑا پہن کے اور تمام اس طرح کے کام کر کے غیر مسلم لڑکیوں کو اپنے پیار کے جال میں پھساتے ہو اور اس کے بعد ان سے شادیاں کرتے ہو تو ان تمام کاموں کو علمان حرام بتایا ہے اس لئے میرے بھائی اس ویڈیو کو اپنے بھائیوں میں شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولنا فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ ائیے بھیڈیو آپ کو کیسے لگی اور آپ اس خبر کے حوالے سے کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں کمنٹ بوکس میں اپنا اظہار خیال ضرور کریں فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لگیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ